اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قول ممن دعا اللہ وعمل صالحوں وقال اننی من المسلمین اور اس شخص کی بات سے اچھی کس کی بات ہو سکتی ہے جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں موزو سامین اکرام آج کی یہ ویڈیو نہایت اہم ہونے جا رہی ہے کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف ایک بہت بڑا دجالی فتنہ پوری شدت سے مسلمانوں کو خوبصورتی اور غیر محسوس انداز سے شرکی دلدل میں دھکیل رہا ہے اگر آپ چند منٹ کی یہ ویڈیو پوری دیکھ لیں تو شاید آپ اس کو سمجھ سکیں کیونکہ یہاں بزرگوں کے اڑنے کی کوئی جھوٹی کہانی نہیں سنائی جاتی بلکہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے صرف قرآن و حدیث کے حوالے سے بات کی جاتی ہے میں ابھی آپ کو ایسے شخص کی آواز سناتا ہوں جو آپ کو بڑی خوبصورتی سے نہ صرف اللہ کے راستے سے بھٹکا رہا ہے بلکہ ناموں سے ختم رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی داکہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے اگر آپ تھوڑا سا بھی سمجھ سے کام لیں تو آپ ان تمام سازشوں کو نہ صرف سمجھ سکتے ہیں بلکہ ان جھوٹوں کی اچھی خاطر توازو کر کے ان کو ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھا کر اللہ کی مزیدوں سے بھی باہر پھینک دیں ایسے ہی ایک شخص کی آواز آپ کو ابھی سناتا ہوں جس کو شاید آپ پہچان لیں یہ شخص نہ صرف شرک کی دعوت دے رہا ہے بلکہ بڑے چھپے ہوئے انداز میں قادیانیت کا پرچار بھی کرتا نظر آتا ہے مگر اس کو سننے سے پہلے آپ کو اپنا ایمان اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مضبوط رکھنا ہوگا اس سلسلے میں سب سے پہلے آپ کو یقین کامل ہونا چاہیے کہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کی طرف سے وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا پکا ایمان رکھنے کی نصیت فرمائی ہے کہ اللہ کے علاوہ نہ کوئی داتا ہے نہ غوث ہے اور نہ ہی کوئی دستگیر ہے اور اگر آپ اللہ پر پکا ایمان رکھتے ہیں تو اللہ پاک قرآن میں آپ سے ان الفاظ میں وعدہ فرماتا ہے جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے یعنی کہ یہ کلمے والا یقین لا الہ الا اللہ یہ وہ یقین ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر ثابت قدم رہے یعنی کہ کلمہ جب آپ نے پڑھ لیا تو اس پر آپ کو ثابت قدم رہنا ہے تو پھر کیا ہوگا اللہ کی طرف سے یقیناً فرشتے نازل ہوتے ہیں یعنی کہ جب ایک بندہ مومن فوت ہوتا ہے تو اس پر اللہ کی طرف سے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ اس کو کہتے ہیں کہ نہ ڈرو نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے نَحْنُ عَوْلِيَهَوْكُمْ فِي الْحَيَاةِ دُنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدَعُونَ یعنی اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم اس دنیا کی زندگی میں تمہارے ساتھی ہیں یعنی کہ جو اللہ کے اوپر پکا ایمان رکھتا ہے اللہ پاک دنیا میں بھی اس کا ساتھی ہوتا ہے اور آخرت میں بھی وہاں جو کچھ تم چاہوگے تمہیں ملے گا اور ہر چیز جس کی تم تمنا کروگے وہ تمہاری ہوگی نَوْزُلَمْ مِنْ غَفُورِ الرَّحِيمِ یہ ہے سامان الزیافت اس حسی کی طرف سے جو غفور الرحیم ہے موضوع صامین اکرام یہ اللہ پاک پر پکا یقین رکھنے پر یہ نعمت آپ کو عطا ہوتی ہے اب ہم مسلمانوں کا یہ ایمان ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرما دیا کہ اب وحی، الہام، کشف وغیرے کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے اور کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا اب یہ دیکھیں ان تمام باتوں کے باوجود مرزا غلام، شیطان، قادیانی نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اب اس شخص کو بھی ذرا آپ سن لیں یہ بھی آپ کو تقریباً مرزا غلام، شیطان، قادیانی کی ترس پر ایک دعویٰ کرتا ہوا نظر آتا ہے پہلے آپ اس کی ذرا بات سنیں پھر آپ خود ہی فیصلہ کر سکیں گے قرآن و حدیث کے حوالے سے آپ اس کی بات کی کو جھٹلا سکیں گے آرام سے آپ اس کو سمجھ سکیں گے کہ اللہ پاک نے تو قرآن اور حدیث کے ذریعے سے ایسے لوگوں کو پہلے ہی جھوٹا قرار دے دیا ہے اور یہ اب کوشش کر رہا ہے ان سادھا لوگوں کو بٹکانے کی جو بیچارے قرآن و حدیث سے نواقف ہیں لوگ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی غوث نہیں اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں یہ لوگ کہتے ہیں یعنی یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں اللہ کے سوا کوئی غوث نہیں اس کو یہ نہیں بتا یہ لوگ نہیں کہتے بلکہ یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما گئے ہیں کہ اللہ کے سوا نہ کوئی داتا ہے نہ کوئی غوث ہے حقیقی طور پر بھی اللہ کے سوا نہ کوئی داتا ہے نہ کوئی غوث ہے یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور اسی پر ہم مسلمان پکا ایمان رکھتے ہیں آگے سنیں یہ کیا کہتا ہے میرا ان کو جواب یہ ہے کہ حقیقی طور پر اللہ کے سوا کوئی غوث نہیں حقیقی طور پر اللہ کے سوا کوئی داتا مگر اللہ جس کو غوث بنا دے اللہ جس کو داتا بنا دے مانیں گے یا نہیں اونچی مانیں گے کیونکہ اللہ نے بنایا ہے اس کو ہم کبھی نہیں کہتے یہ خود سے ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ عزیز سامین اکرام اگر کسی کو تھوڑا سا بھی قرآن و حدیث کا علم ہو تو اس جھوٹے کی بات کو اس کے سامنے اس کے مو پہ دے مارے کیونکہ اللہ پاک کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور غوث یا کوئی اور رب اللہ نے بنا دیا نعوذ باللہ من ظالک بلکہ اللہ پاک نے اس کی نفی میں آیات نازل فرمائی ہوئی ہیں اس قرآن مجید میں اگر آپ لوگ اس قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو آپ کو وہ آیات کا پتہ چلے گا آگے میں وہ آیات بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا جس میں اللہ تعالی نے کسی دوسرے خدا ہونے کی نفی فرمائی ہے اب دوسری بات کہ اللہ پاک نے اگر کسی کو غوث بنانا ہوتا تو اس کے بارے میں کیا ایک عام انسان آپ کو یہ انفرمیشن دے رہا ہوتا نہ کہ وقت کا نبی یہ انفرمیشن دے رہا ہوتا کیا یہ وہی اس کے اوپر اتری کیا یہ وہی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ پہ یہ وہی اتری جبکہ وہی کا دروازہ تو بند ہو چکا ہے یہی تو قادیانیت ہے کہ یہ بندہ جو ہے اپنے طور پہ یہ بات کا پیغام دے رہا ہے اور اس چیز کو سمجھیں یہی قادیانیت ہے ہم کیوں مرزا غلام شیطان قادیانی کو مردود کہتے ہیں کیونکہ وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے پاس اللہ کی طرف سے اس قسم کے پیغامات آ رہے ہیں جس قسم کا پیغام یہ آپ کو دے رہا ہے اور اللہ پاک کو اگر کسی کو غوث یا داتا بنانا ہوتا تو وہ نبیوں کو چھوڑ کے کسی اللہ کے ولی کو ہی وہ غوث یا داتا بنا رہا ہوتا یہ بات بھی ذرا آپ کے سوچنے کی نعوذ باللہ اول تو اللہ پاک نے اپنے علاوہ نہ کسی وہ غوث کا ہے نہ کسی کو داتا بنایا ہے یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں اگر بنانا ہی ہوتا تو سب سے افضل جو ہمارے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ خاتم النبیین ہیں ان کے ذریعے یہ اعلان کروا سکتا تھا اللہ پاک کہ میں نے تو آپ کو غوث یا داتا بنا دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اللہ نے مجھے غوث یا داتا بنا دیا ہے اب تم مجھ سے ہی دعائیں کیا کرو اور اس کے برعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ پاک نے ہمارے لئے واضح ایک پیغام سنا دیا ہے تاکہ کوئی بندہ اس قسم کا دعویٰ نہ کر سکے ایک عام بندہ یا کوئی بھی ولی یہ دعویٰ نہ کر سکے اور اللہ پاک نے نبیوں کی شان کو بھی بیان کر دیا اسی لحاظ سے کہ تاکہ پتا چلے لوگوں کو کہ جب نبی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا تو عام بندے کی کیا اوقات ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر سیونٹی نائن اور ایٹی آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں اس کے اندر ذرا آپ دیکھیں اس قسم کا دعویٰ کوئی نبی بھی نہیں کر سکتا یہ بات یاد رکھیں کوئی نبی بھی نہیں کر سکتا اس لیے اللہ پاک نے پہلے ہی یہ آیات نازل فرما دی ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ تو اس کو کتاب اور حکومت اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کے بجائے تم میرے بندے بن جاؤ وہ تو یہی کہے گا کہ سچے ربانی بنو جیسا کہ اس کتاب کی تعلیم کا تقاضہ ہے جسے تم پڑھتے اور پڑھاتے ہو یہ کتاب جس کو کہ یہ بیچارے وہ لوگ جو کہ اس کی بات پر سبحان اللہ کہہ رہے ہیں وہ اس کتاب کو میرا خیال ہے پڑھتے ہی نہیں اس کو ترجمے سے بھی اگر وہ پڑھ لیں تو ان کو پتا چل جائے کہ یہ بندہ جو بات کر رہا ہے یہ بلکل جھوٹی ہے یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے آگے اللہ پاک کیا فرماتا ہے وَلَا يَأْمُرَاكُمْ أَن تَتَّخِزُ الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّنَا عَرْبَابًا وَلَا يَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَئِذْا عَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وہ تم سے ہر کس یہ نہ کہے گا کہ فرشتوں کو یا پیغمبروں کو اپنا رب بنا لو یعنی وہ تم سے ہر کس یہ نہیں کہے گا کہ فرشتوں کو یا پیغمبروں کو اپنا رب بنا لو اور یہاں یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے آپ سے کہ اللہ کسی کو غوث بنا دے اس بات پر ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ یہ اسی بندے کی اس بات کو نگیٹ کیا جا رہا ہے اس کی نفی کی جا رہی ہے اللہ پاک پہلے ہی ایسے لوگوں کو جانتا تھا کہ ایسے ظالم لوگ پیدا ہوں گے جو ایسے دعوے کریں گے ان لوگوں کو یہ بات بتانی ضروری ہے کہ اللہ پاک پہلے یہ بات فرما رہا ہے کہ وہ پیغمبر بھی یہ تم سے ہر کس نہ کہے گا کہ فرشتوں کو یا پیغمبروں کو اپنا رب بنا لو یا غوث بنا لو یا داتا بنا لو کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبی تمہیں کفر کا حکم دے جبکہ تم مسلم ہو یعنی کہ یہاں پہ آپ غور کریں کہ ایک نبی جو ہے اس کی بھی یہ شان نہیں ہے کہ وہ ایسی تعلیم دے اور یہاں یہ عام سا بندہ اٹھ کے یہ کہہ رہا ہے کہ کسی اللہ کے ولی نے اپنے آپ کو ڈیکلیئر کر دیا یا لوگوں نے ڈیکلیئر کر دیا یا نعوذ باللہ اللہ اپنے ہی قرآن کے اندر بیان کردہ جو ایک حکم ہے اس کی نفی کرے گا نعوذ باللہ من ظالک اس کو ذرا آپ سمجھیں آگے وہ آیات بھی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جس کے اندر اللہ پاک جو ہے اس کے مزید دعوے کی جو ہے نفی فرما رہا ہے یہ جو اس کے اردگرد بیٹھے ہوئے لوگ سبحان اللہ کہتے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم تیری بات مانیں گے ان لوگ کو تو چاہیئے تھا ہے کہ اس سے پوچھتے کہ بھئی تجھے وحی ہوئی ہے یا کشف یا الہام ہوا ہے کہ اللہ نے شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ کو غوث یا داتا بنا دیا ہے یا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ کو یہ وحی یا کشف یا الہام ہو گیا تھا کہ ان کو اللہ نے غوث بنا دیا ہے اور وہ کہتے تھے کہ اب مجھ سے دعائیں مانگا کرو کیونکہ میں غوث بن گیا ہوں اگر ایسا کوئی دعویٰ سامنے آتے تو سمجھ لیں کہ یہ تو دعویٰ کر رہا ہے تو ایسے بزرگ پر بھی یہ الزام لگا رہا ہے کہ وہ بزرگ بھی نعوذ باللہ مرزا غلام شیطان قادیانی کے نقش قدم پر چل رہے تھے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کو وحی کشف یا الہام ہوتا ہے جس سے وہ لوگوں کو یہ بتا سکے کہ مجھے اللہ نے غوث بنا دیا ہے یا داتا بنا دیا ہے یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی عزاز ہے کہ ان کو اللہ کے حکم سے انہوں نے بعض صحابہ کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی اب اس بندے کو دیکھیں ظاہری بات ہے اس قسم کا یہ دعویٰ کر کے یہ مرزا غلام شیطان قادیانی کے نقش قدم پر چلتا وہ نظر رہا ہے اب اس کے پیروکار بھی سوچ لیں کہ کس کے پیچھے جا رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کو کیوں ضرورت ہوگی کہ کسی بندے کو غوث بنائے اللہ پاک تو قرآن پاک میں آیت القرصی میں صاف فرما رہا ہے کہ اللہ تو وہ زندہ جعوید حسنی ہے جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے نہ وہ سوتا ہے نہ اسے اونگ لگتی ہے زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے اب اس ظالم شخص سے پوچھیں اس ظالم شخص سے پوچھیں کہ تو جس کے بارے میں یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اللہ نے اس کو غوث بنا دیا وہ شخص تو سوتا بھی تھا اس کو تو اونگ بھی آتی تھی اس کو تو رفعہ حاجت بھی لگتی تھی اس کو تو جنابت یعنی ناپاکی کی حالت بھی ہوتی تھی تو اور اس کی وفات پر اس کو استنجا اور غسل بھی کسی اور نے کرایا تھا یہ کیسا غوث بنا دیا نعوذ باللہ تو ایک بندے سے کیسا غوثیت کا دعویٰ کر رہے جو فوت کی سے پہلے بھی اور فوت ہو کر بھی میرے اللہ ہی کا محتاج ہے اور پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے اس کی حکومت آسمان اور زمین پر چھائی ہوئی ہے اور ان کی نگے بانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں اور وہی ایک بزرگ کو برتر ذات ہے میرا رب تو آید الکرسی میں صاف فرما رہا ہے کہ اس زمین اور آسمان کی کسی بھی چیز کو چلانا اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے پھر اس کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ کوئی غوث بناتا آگے اللہ پاک سورہ رحمان کے اندر فرماتا ہے زمین اور آسمان میں جو بھی ہیں وہ سب اپنی حاجتیں اسی اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ ہی ان کا غوث ہے اور ہر آن وہ نئی شان میں ہے تم اپنے رب کی کن کن صفات حمیدہ کو جھٹلاوگے یہ ایسے ہی بندوں کی طرف اللہ پاک کا خطاب کیا جا رہے ہیں جو اللہ کی ان صفات کو جھٹلا رہے ہیں اللہ کو کیوں ضرورت ہوگی کہ کسی کو غوث بنا پھر میرا رب میرا اللہ میرا غوث عظم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے اس جیسے جھوٹوں کو اس طرح سے جواب دیتا ہے سورہ اسرہ آیت نمبر فورٹی ٹو اینڈ فورٹی تری قل اللہ کانا معاہو علیہاتن کما یقولو ناعظ اللب دغو الہ ظل عرش سبیلا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ اگر اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو وہ مالک کے عرش کے مقام تک مہنچنے کی ضرور کوشش کرتے آگے اللہ پاک فرماتا ہے سبحانہ وآلہ عمّا يقولونا علوان کبیرہ پاک ہے وہ ذات اور بہت بالا و برتر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں اب آگے اللہ پاک سورہ انبیاء آیت نمبر بائیس اور تیس میں فرماتا ہے لوکانا فیہ ما آلیہاتن اللہ لفصاداتا فسبحان اللہ رب العرش اما یسفون اگر آسمان و زمین میں ایک اللہ کے سوا دوسرے خدا بھی ہوتے تو زمین اور آسمان دونوں کا نظام بگڑ جاتا پس پاک ہے اللہ رب العرش ان باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں یعنی اللہ پاک تو خود ان باتوں کی نفی کر رہا ہے کہ ایک سے دو خدا نہیں ہو سکتے تو کس طرح یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک کسی اور کو غوث بنا دے کہ نعوذ باللہ اللہ پاک اپنے ہی قرآن میں بیان کردہ بات کی نفی فرمائے گا نعوذ باللہ من ذالک پھر اللہ پاک فرماتا ہے لَيُسْعَلُوا عَمَّا يُفْعَلُوا هُمْ يُسْعَلُونَ وہ اپنے کاموں کے لئے کسی کے آگے جواب دے نہیں ہے اور سب جواب دے ہیں یعنی اللہ پاک فرماتا ہے چاہے وہ جو مرضی ہو چاہے وہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی اللہ کیوں نہ ہوں ان جیسے بزرگ کیوں نہ ہوں اگر ان میں سے کسی بزرگ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں غوث آزم ہوں یا مجھے غوث بنا دیا گیا ہے تو یہ اللہ کے آگے جواب دے ہوں گے کیونکہ جیسے کہ پہلے میں نے آپ کے سامنے آیات پیش کی کہ اللہ پاک نے تو نبیوں سے بھی یہ بات ان کی شانے شایا نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ ہمارے بندے بن جاؤ بلکہ نبی بھی یہی کہیں گے کہ تم سچے ربانی بن جاؤ تو اسی طرح اب یہ دیکھئے کہ اس بندے کی بات کا اور یہ ظالم بندہ جو ہے اللہ کے بندوں کو غوث بناتا پھر رہے اور دستگیر بناتا پھر رہے اس سے پوچھو کہ اس کے پاس کونسی سند آگئی ہے کونسی وحی آگئی ہے کہ اللہ پاک نے کسی بندے کو اپنے علاوہ غوث بنا دیا ہو موضوع سامین اکرام ان لوگوں کو پہچانے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ایسے لوگوں کے بارے میں فرما دیا تھا کہ آخری زمانے میں ایسے دجال فریبکار اور جھوٹے ہوں گے جو تمہارے پاس ایسی احادیث لائیں گے جو نہ تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے آباؤ اجداد نے سنی ہوں گی تم ان سے دور رہنا کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں موضوع سامین اکرام یہ وہی لوگ ہیں جو آپ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ لوگوں کو صرف اور صرف قرآن اور سنت سے جڑے رہنا ہے کیونکہ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے وَعْتَسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو یعنی قرآن پاک کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑھو موضوع سامین اکرام یہی میرا راستہ ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہوں میں انہی کے راستے کے مطابق لوگوں کو اللہ کی طرف کلا رہا ہوں اور قرآن پاک میرا رستے کا تعین اس طرح فرماتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی پیروکار ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک فرماتا ہے کہ آپ فرما دیجئے صاف صاف فرما دیجئے ان لوگوں سے کہ میرا رستہ تو یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں میں خود بھی پوری روشنی میں اپنا رستہ دیکھ رہا ہوں اور میرے ساتھی بھی اور اللہ پاک ہے شرک کرنے والوں سے میرا کوئی راستہ نہیں وہ روشنی کونسی ہے وہ روشنی اس قرآن کی روشنی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احادیث کی روشنی ہے جو ہم تک مہنچی ہے ہم انہی کے اوپر چلتے ہوئے اپنا رستہ دیکھیں گے اور اگر ہم لوگوں کو کوئی بھٹکانے کی کوشش کرے گا تو ہم اپنے آپ کو قرآن اور سنت کے ساتھ مضبوطی سے اپنا ان کے ساتھ تعلق بنانے کی کوشش کریں گے اگر میرے اس بیان کے دوران مجھ سے کوئی غلط بات نکل گئی ہو یا مجھ سے کوئی قرآن پاک کی تلاوت میں غلطی ہو گئی ہو اوویس کی ہوئی ہوگی کیونکہ میرا قرآن پڑھنا اتنا کوئی اچھا نہیں ہے تو مجھ سے جو غلطی ہو گئی ہو یا حدیث میں کوئی پڑھنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ پاک مجھے معاف فرمائے میرا کام صرف آپ لوگوں کو ایک پیغام پہنچانا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ